یہ دوکھے پیارے بچوں یہ اچھا سا کوششن ہے اور یہ بیسیک کوششن ہے میرر کی پروپولٹی پر بیس کوششن ہے اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کروں اور آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ میرے چینل کے ساتھ بنے رہو اور میں بہت زیادہ بہت دل سے بچوں کو دھنیبات دیتا ہوں جو بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں یار اپریسیٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ منت کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں یار تب ہی ان کو سمجھ میں آتی چیزیں ایک بار میں کبھی کلیر نہیں ہوتا کس کو ٹھیک ہے تو چلو کوششن پر آتے ہیں اگر یہاں میگنیفیکیشن مائنس ٹو ہے تو دیکھو جب کبھی بھی میگنیفیکیشن مائنس ٹو ہوتا ہے تو میگنیفیکیشن مائنس بی بائیو اور ہائٹ اپ ایمیج اور ہائٹ اپ اوبزیکٹ تو اگر میگنیفیکیشن نگیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے بھی ہوا کہ یہ جو ہائٹ اپ ایمیج اور ہائٹ اپ اوبزیکٹ ہے اگر ہائٹ اپ ایمیج ہائٹ اپ ایمیج نگیٹیو ہوگی اور ہائٹ اپ اوبزیکٹ سیدھا رہتا ہے پوزیٹیو ہوگی تو یہ جو ہوتا ہے یہ جو پروپارٹی ہوتا ہے وہ ایک ریال ایمیج کی ہوتی ہے تو جب کبھی بھی magnification negative ہوتا ہے تو real image الٹا ہوتا ہے inverted ہوتا ہے اور object تو سیدھا ہوگا تو magnification negative ہے تو image جو ہے وہ real ہوگی تو A کا تو R match کرے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب جو convex ہے ٹھیکنا یہ تو ہوگا نہیں پہلے case میں اور جو concave mirror ہے وہ convex mirror جب تک object virtual نہیں ہوگا virtual کی بات نہیں کریں گے تب تک concave mirror real image بنائے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کون سا mirror ہے کون کے mirror تو A کا Q اور R صحیح ہے تو A option کبھی صحیح نہیں ہو سکتا A بھی صحیح نہیں ہو سکتا یا تو یہ صحیح ہے Q اور R یا تو یہ صحیح ہے دو option color بدل لیتا ہوں آپ کو فیلا جائے گا تو یہاں سے تم دیکھو اب جو ہے دوسرا ہے اس میں بھی magnification negative ہے تو اگر magnification negative ہے تو image real ہوگا یہ بھی clear ہے اور اگر image یہاں سے real ہے تو real image دوبارہ convex تو بنائے گا نہیں ٹھیک نا اور virtual تو ہوگا نہیں تو اس کا بھی یہ تو اس کا مطلب Q اور R صحیح ہے تو یہاں پہ Q اور R اور یہاں پہ Q اور S P اور S جو کی D option غلط ہے تو اپنا C option صحیح بن جاتا ہے لیکن میں باقی دونوں explain کرتا ہوں نہیں تو آپ comment میں منہی منہی کچھ بولو گے تو یہاں سے جو C ہے C پر دیکھو گے magnification اگر magnification یہاں plus 2 ہے تو plus 2 ملنے minus B upon E اور height of image اور height of object ایسا تبھی possible ہے جب height of image positive ہو کیونکہ height of object positive ہوتا ہے دونوں ٹھیک نا تو جب کبھی بھی ایسا ہو تو image ہوتا ہے دونوں positive تو virtual image ہوتا ہے virtual image ہوتا ہے تو اگر virtual image ہوتا ہے تو جو مطلب بھی ہوگا جو سی تو صحیح ہوگا آب ریال تو کنکیب جو ہے virtual image کنکیب بناتا کنویکس بناتا ہے یہاں problem آکے فس جائے گا تو جو کنکیب ہے وہ بناتا ہے کنویکس اور دونوں بناتے ہیں تو یہاں سے گریٹر دن height of object height of image is greater than height of object اگر image کی height greater ہے اور virtual ہے تو mirror یہاں سے کنفرم ہو جاتا ہے میررر ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے کونکیب ہی ہے کیونکہ جو کنویکس ہے اس کا magnification less than یہ فوکس ہے یہاں پر object رہتے ہیں تو اس کا highly or magnified image بنتا ہے that's why یہاں سے جو c ہے c کا virtual اور یہاں سے mirror ہوگا مطلب q اور s صحیح ہے q اور s صحیح ہے یہ جو صحیح چلتے چلا جارہا اب یہ جو ہے اس میں بھی magnification کیا ہے اس میں چھوٹا image بنے گا تو یہ تو clear ہے کہ جو d ہے جو d ہے اس d کا magnification positive virtual image بنے گا تو d کا s تو ہوگا ہی ہوگا d کا s ہوگا ساتھ ساتھ اب virtual image یہ بھی بناتا ہے concave اور convex بناتا ہے لیکن convex جو بناتا ہے اس کا magnification less than ماناتا اور یہ بناتا اس کا magnification greater than ماناتا تو یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں height image اور height object مطلب height object یہاں سے greater than height image تو height image اگر less دن ماناتا تو یہاں سے میررر ہے دی کا میررر جو ہے تو اس کا آجائے گا s اور p یہاں مطلب اپنا بہتر طریقے سے صحیح ہو جاتا ہے تو بہت basic property question تھا آئی hoop آپ مجھے آگیا ہوگا اور میں نے explain کر دیا